السلام علیکم my youtube family کیا حال ہے آپ سب کے میں ٹھیک الحمدللہ اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی تو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں سندھی پولاؤ سندھی پولاؤ کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک پتیلے میں آئل ڈال کر اس میں ثابت گرم مسالہ سارا اور پیاز کو ڈال کر پراؤن کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہلکہ ہلکہ گولرن کلر ہوا ہے ابھی آپ کو اس کو ڈارک کلر کرنا ہے ٹاماتر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں آلو کو بھی میں نے کاٹ کے رکھا ہوئے ہیں چکن بھی دھوکی رکھی ہوئی ہے تو جلدی سے آپ کو ان کو ڈارک ڈارک براؤن کلر کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو زیادہ ڈارک کلر میں نے کیا ہے براؤن کلر ڈارک براؤن کلر کرنا ہے اس کو جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے کتنا میں نے ڈاک کلر کی ہے اس کے بعد میں نے اس میں یہ چکن اٹ کر دی چکن میں نے 2 کیجی کی ہے 2 کیجی چکن میں نے لی ہے اس میں آپ کو جتنی لینی ہے آپ اس کے حساب سے سب مسالی وغیرہ ڈال سکتے ہیں میں آپ کو 2 کیجی کا بتا رہی ہوں اس کو خوب اچھے سے فرائی کریں گے ہم پیاس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ کتنا چکن کا گورلن کلر ہو گیا ہے اس کو خوب اچھے سے ہی کلر ہوں ہم نے ان کو فرائی کر کے گورلن کلر رکھنا ہے براؤن کا پیاس کا بھی آپ کلر دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ڈارک براؤن ہے خوب اس کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد اس میں ہمیں ایٹ کروں گی ادھر کلسن کا پیس جو میں نے فریش کوٹ کے رکھا ہوا تھا یہ ایٹ کرنے کے بعد پھر اس کو اچھے سے خوب مکس کر کے تھوڑا فرائی کریں گے خوب اچھے سے فرائی کرنے کے بعد پھر اس میں میں ایٹ کروں گی ہلدی ایک چمچ ایک چمچ ہلدی ایٹ کروں گی اس کے بعد جو ہے میں کوٹا ہوا دھنیا وہ ایٹ کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے ہلدی ایٹ کر دی ہے اور دو چمچ میں اس میں کوٹا ہوا دھنیا ایٹ کروں گی دو ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون اور 2 ٹیبل سپون ہی میں کوٹی ہوئی لال مرچ ایٹ کروں گی اس میں اور سالٹ آپ اپنی مرزی کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے جتنا آپ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں خوب اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ٹاماٹر ایٹ کروں گی اور ساتھ ہی تھوڑا جو ہے وہ ایک پیالی دہی بھی ایٹ کر دوں گی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہری مچے چار پانچ میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اس کو خوب اچھے سے مکس کر کے جو ہے پھر میں ڈھک رکھ کے اور پکنے کے لیے اس کو رکھ دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ کورو مسائلے کا ایٹ کیا ہے صرف ون ٹیبل سپون ٹو کے جی میں جسٹ ون ٹیبل سپون میں نے ایٹ کیا ہے اس کو خوب اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے ڈھککن رکھ کے دو سے تین منٹ کے لیے ڈھککن رکھ کے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے بعد پھر میں اس میں آلو ایٹ کروں گی چیکن تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے تو پھر یہ کہ آلو تھوڑے جلدی زیادہ گل جاتے ہیں تو اس لیے میں نے تھوڑی دیر بعد آلو کو ایٹ کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو خوب اچھے سے مکس کر کے پھر جو ہے ڈھککن رکھ کے لو فلیم پر ہم اس کو پکنے دیں گے جب تک کہ چیکن اور آلو دونوں گل جائیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت سا کلر اس کا لگ رہا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ یقین کریں اتنا ہی کوئی یہ ٹیسٹی پلاو بنتا ہے اور آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کی ایک میں ٹپ دیتی ہوں کہ آپ جتنا اچھا اس کو بھونیں گی اتنا اچھا آپ کو پلاو بنے گا یہ میں نے چار پنچ اور ہری میچے ایٹ کر دی ہیں اور خوب اچھے سے اس کو میں نے بھون لیا ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر یہ آ چکا ہے اور کتنا اچھا یہ بھون چکا ہے جو آئل اس کا سیپریٹ ہو چکا ہے اب میں نے اس میں نائن گلاس جو ہے وہ چاول لیا ہے تو اس کے حساب سے میں نے ٹین گلاس جو ہے وہ دس گلاس میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا ہے اور چاولوں کو میں نے آدھے گھنڈے کے لیے بھگو کے رک دیا تھا پہلے سے ہی اب یہ میں چاولوں کا نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے مرضی کی مطابق ایٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ لوگوں کو پسند ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے میں نے تقریباً اس میں 5 ٹیبل سپون جو ہے وہ ایٹ کیا تھا نمک اس کو خوبصورت سے مکس کرنے کے بعد پھر اس میں میں چاول ایٹ کر دوں گی اور چاول ایٹ کرنے کے بعد آپ اس کے بعد تھوڑا سا آپ اس میں سرکہ ایٹ کر سکتے ہیں سرکے سے یہ ہوتا ہے کہ جس کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں جن کو مطلب اندازہ نہیں رہتا پانی کا یا کیا تو وہ تھوڑا سا اگر سرکہ ایٹ کر دیں گے تو ان کی چاول جو ہیں وہ بلکل ٹوٹیں گے نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چاول کا میں نے پانی نکال دیا ہے اب اس کے بعد میں اس میں چاول ایٹ کر دوں گی اور چاول ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر کے تاکہ چاول اور پانی اور نمک مسالے وغیرہ سب چاول میں اچھے سے ایبزورف ہو جائیں اس کے بعد جو ہے جب پانچاولوں کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اخبار لگا کے اوپر دم کے لئے رکھ دیں گے بہت ہی مزیدار یہ پلاؤ بنے گا آپ کا اور اب جو ہے میں اس میں تھوڑا سا چیکن پاورڈر ایٹ کروں گی چاولوں کے ڈالنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے تھوڑا سا ون ٹی سپون چاول چیکن پاورڈر ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون میں نے چیکن پاورڈر ایٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر خوب اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر جو ہے یہ آپ کو بہت دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے بلکل تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے جو وہ دم میں کمپلیٹ ہو جائے گا فلیم میں نے بلکل لو کر دی ہے دم والی کنڈیشن میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد اوپر سے میں اخبار دیکھیں اس کو دم پہ رکھ دوں گی تقریباً میں 15 منٹس تو 20 منٹس میں دم پہ رکھوں گی کیونکہ 2 کیجی چامل ہیں یہ تو تقریباً 20 منٹس یہ دم کا ٹائم لیں گے آپ جو ہے وہ اگر کوئنٹیٹی کم لے رہے ہیں تو آپ کو 10 تو 12 منٹس آپ دم پہ رکھئے گا پھر میں دکھاتی ہوں یہ تیار ہونے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تیار ہو چکا ہے مزیدار سندھی پولاؤ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی سمپل ہے بہت ہی آسان ہے جب تک کہ میرے ساتھ رہیے گا اپنا نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی